خدا کہتا ہے کہ میں اگر تمہیں رسک دے رہا ہوں تو کوئی تم سے رسک چھین نہیں سکتا حدیثِ گتسی ہے کہ اے بنی آدم اگر تم نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہاری چاہت ہے لیکن اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے تو پھر دنیا میں تم مارے مارے پھرو میں تمہیں وہ کچھ نہیں دوں گا جو تمہاری چاہت ہے دنیا میں خدا نے رسک کا وعدہ کیا ہے لیکن ہماری ساری پریشانی ہو سکیئے اور خدا نے آخرت کا وعدہ ہم آخرت کی طرف کتنے اجزانے تو موتوجہ ہیں کتنے ہماری توجہ ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر پریشانی ہے خدا اس عالم سے بھی دیتا ہے علماء کی واقعات ہیں آپ نے جو ہے وہ جام سعادات محراج سعادہ جام سعادہ کا ترجمہ خلاصہ ہے اور ملہ مہدی ناراکی جو ہیں وہ والد ہے ملہ احمد ناراکی کے انہوں نے اس کتاب کو ایکشویل لکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں تھا تو اتنی مشکلات تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا افاقہ تھا یعنی کچھ بھی نہیں تھا بچے بھوکے ہیں تو بہرحال روایت تھی کوئی کہ جائیں کبرستان میں جا کے دعا کرے تو مشکل حل ہو جاتی ہے وہ گئے کبرستان میں بہرحال دعا کی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خچر کے اوپر جنازہ آ رہا ہے جانور کے اوپر اور آگے آگے استاد چل رہے ہیں اور کچھ لوگ جنازے کو اس نے دیکھا میرے استاد ہیں تو ایک دم استاد کے پاس گیا سلام کیا استاد نے جواب نہیں دیا تو اس نے پیچھے جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ استاد جواب کیوں نہیں دے رہے تو کہا کہ یہ تمہارے استاد نہیں ہیں تو کہا پھر کہا یہ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ وہ نہیں ہے تو کہا پھر کیا ہے کہا اس سواری کو پکڑو جیسی اس خچر کو پکڑا تو دیکھا ایک اچانک سے ایک اور جگہ چلے گئے اور وہاں پر ایک دریچہ سا ہے ایک ونڈو سے کھلی ہوئی ہے روشنی آ رہی ہے جب وہاں جا کر دیکھا تو سر سب سباغ ہے ایسے کلرز ہیں جو زندگی میں دیکھے نہیں تھے ایسے پھول ہیں جن کو کبھی دیکھا ہی نہیں یہ زندگی میں اور ایک شخص جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس گئے کہا یہ سب کھا ہے کہا یہ سب میرا ہے آہ تم کون ہو کہا میں وہ ہوں جس کے جنازے کو تم نے پکڑا ہے وہ کہا ماجرہ کیا ہے کہا تمہیں پتا ہے کہ مومن دنیا میں کہیں بھی مرتا ہے اسے وادی و سلام ملایا جاتا ہے تو کہا وہ جو میرے جنازے کو پکڑ کے لا رہے تھے وہ تمہارے جاننے والے نہیں تھے وہ ملائکہ تھے اور وہ مجھے میری روح کو یہاں لے کر آئے ہیں تو خب یہ سب ہے تو کہا انہوں نے کہا اچھا میں گھوم پھر سکتا ہوں کہاں گھوم ہو پھر ہو گھوم نے پھرنے لگے تو اچانک سے عالم ورزخ ہے تو دیکھا ماں باپ نظر آئے ماں باپ کو دیکھا اب دل میں پریشانی تھی اولاد کی بھوک کی سب بھول گئے ماں باپ کو دیکھا خوش ہو گئے ان کی روح کو دیکھا خوش ہو گئے جیسی ماں باپ نے پوچھا اور تمہارے بچے کیسے ہیں جیسی بچوں کا سوال آیا وہ درد پھر دوبارہ کہ وہ تو بھوکے ہیں تو کہا جاؤ سلانی جگہ چاول پڑے ہیں اٹھا کے لے جاؤ کہا کتنے کہا جتنے لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ اب آتی اس پہ انہوں نے چاول ڈالے اور اچانک سے اس کی کھڑکی کی طرف گئے اور پھر دیکھا کہ وادی و سلام مکھڑے ہوئے واپس لائے گھر چاول دیئے اور ان کی زوجہ چاول بناتی رہی ایک دن زوجہ نے پوچھا کہ یہ ماجرہ کیا ہے کہا کیوں کہا میں چاول جتنے بھی روز استعمال کرتی ہوں چاول ختم نہیں ہوتے چاول جاہر ہے اس عالم سے تو آئے نہیں تھے دوسرے عالم سے آئے نہیں تھے لیکن بہرحال کیا کرتے ہیں مولانا بھی مجبور ہو گئے بیوی کو راز بتا دیا بس اس لئے بیویوں کو راز سارے نہ بتائی بیوی کو راز بتایا چاول ختم ہو گئے پھر چاول دوبارہ نہیں ہے اجزان محترم بہرحال خدا رازق ہے خدا ایسا رازق ہے کہ آپ کو کہیں سے بھی دے سکتا ہے لیکن خدا نے قیامت کا وعدہ نہیں کیا وہ خود ہم نے لے کے جانا ہے وہ خود ہم نے اپنے عمال کو یہاں سے لے کے جانا ہے چھوٹی چھوٹی چیز قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نیکی ذرہ برابر بھی کی تو میں قیامت میں تمہیں دکھاؤں گا اور اگر برائی بھی تم نے ذرہ برابر کی تو وہ بھی میں تمہیں دکھاؤں گا ایسا نے اس سے پہلے کہ خدا ان برائیوں کو دکھائے انسان کو چاہیے اپنی زندگی میں توبہ یہ مہینہ بکششت کا مہینہ یہ مہینہ گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ یہ مہینہ اپنے آپ کو صاف کرنے کا مہینہ یہ مہینہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑھانے کا مہینہ اپشن پھر نہیں ہے بہت چی بات ہے بہرحال آپ یہاں آتے ہیں اور مل کر سارا نماز پڑھتے ہیں افتار کرتے ہیں یہ خود بہت بڑی نعمت ہے جانے بہتا ہے آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے دنیا پرست اتنے ہم سب ہو گئے ہیں میں بھی شاملوں اس میں ہم ہم اپنی نفس کے اندر ہیں اپنی چیزوں کے اندر ہیں خود پسندی میں ہیں اگر آج یہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے اس کو خدا کا شکر اور اس کو اور بہتر کریں تاکہ آنے والی نسلیں اس درست سے جوڑی رہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ حقیقتاً ہمارا انتظار کر رہا ہے ہم اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم سب کمیونیٹی مل کر اپنے امام کی خدمت میں پہنچیں گی وآخر الدعوان والحمدللہ رب العالمین برودگار تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تاری صفات تیرے بھی یہ ہیں تُو باخبر ہے ہماری ہر ایک خبر سے تُو ہر چیز سنتا ہے تُسرے بہتر سننے والا کوئی نئی برودگار ہماری تیری بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ برودگار تُس ماہ برکت کے سکے میں اپنے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں ان رسکے حلال عطا فرما جو برسرے روزگار ہیں رسکے ترقی اور کشات کی عطا فرما برودگار حاضرین میں بھی سننے والوں میں بھی اور یقیناً کئی لوگوں نے کہا بھی ہے کہ جو لوگ مریض ہیں برودگار انہیں جل سے جلد شفائے کاملہ اور آجلہ عطا فرما ہمارے کے غالے مدین دوست مولانا حیدر عابدی پاکستان میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مریض ہیں برودگار انہیں جل سے جلد شفائے کاملہ اور آجلہ عطا فرما جو بے گناہ دنیا میں عصیر ہیں برودگار تجھے واسطہ عصیران کوفہ اور شام کا انہیں جل سے جلد رہائی عطا فرما برودگار ہمیں اس مہینے میں قرآن کی تلاوت دعاؤں کی تلاوت اور نوافل کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اس مہینے میں جو ہے وہ لوگوں کو افطار کرنے کی افطار کی طرف پولانے کی توفیق عطا فرما برودگار ہمیں اس مہینے میں لیلت القدر کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی فاصلت فرما اس کمیونٹی کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ امام وقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما اللہ مرزکنا زیارت الحسین پر دنیا و شفاعت و ف اللہ و سلوات بید محمد و حالب